کیوبک میں لوگوں کی خود کی دیکھ بھال کے لیے ڈیجیٹل ٹولکٹ کو متعرف کروا دیا گیا کیوبک کے ریڈ زونز میں رہنے والے بہت سارے لوگ ان دنوں وبا سے متاثر ہو سکتے ہیں چونکہ موسم سرد اور تھنڈا ہوتا جا رہا ہے اور کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر کی وجہ سے قید لوگوں کو گھروں میں الگ تھلگ رکھا ہوا ہے کیوبک حکومت نے ایک تشہیری مہم چلائی ہے جس کا مقصد خود کی دیکھ بھال کو فروغ دینا ہے اس مہم کے اختتام پر ہفتے کے آخر میں اغباروں اور سوشل میڈیا پر اشتہار شائع ہوئے جس سے لوگوں کی حوصلہ افضائی ہوئی اس مہم کے اختتام ہفتے کے روز پریمیر فرنکویس لگالڈ کے ذریعے شائع کردے ایک کھلے خط کے ساتھ کیا گیا اس مہم کے ساتھ شروع کی جانے والی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق کورونا وائرس کوویڈ نائنٹین وبائی بیماری ایک ایسی واحد اور بے مثال حقیقت ہے جس کی لمبی مدت تک کوئی بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں یہ جسمانی نفسیاتی اور معاشرتی طور پر لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے پہنسک میں تیز رفتار کار اور ٹیکسی میں خوفناک تصادم ہوا جس کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ دو کاریں آپس میں ریسنگ کر رہی تھی اور ایک نے اچانک بریک لگایا جس کے نتیجے میں یہ تصادم ہوا پولیس کا کہنا ہے کہ مانٹریال کے آنسک میں تیز رفتار کار ریس کے زخمی دونوں افراد کو اسپتال بھیج دیا گیا ہے اور ایک کی حالت تشویشناک ہے ذرائع کے مطابق بتایا گیا ہے کہ گواہوں نے اطلاع دی کہ دو گاڑیوں کو صبح تقریباً دو بچ کر پینتالیس منٹ پر ڈی سیلپری اور گرینڈ گلیوں کو ایک ہونے میں تیز رفتاری میں دیکھا گیا گاڑیوں میں سے ایک اچانک رکی اور اسے ایک ٹیکسی نے ٹکر مار دی جو گرین لائٹ پر شمال کی طرف جا رہی تھی جب مطالقہ محکمہ موقع پر پہنچا تو انہیں ایک بے ہوش 32 سالہ شخص ملا جس کو اسپتال لے جایا گیا یہ شخص رہگیر تھا جبکہ 68 سالہ ٹیکسی ڈرائیور سہتیاب ہو رہا ہے اور مبینہ طور پر تیز رفتار ڈرائیو کرنے والے دونوں ڈرائیور پیدل ہی وہاں سے چلے گئے مانٹریال میں پولیس کی گولی لگنے سے جانباہک ہونے والے سیاہ فارم شخص کے لیے احتجاج کیا گیا ہے احتجاج کرنے والوں کا کہنا تھا کہ یہ شخص پریشانی کا شکار تھا اور اس کی دیکھ بھال کے بجائے اسے گولیاں مار دی گئیں پچھلے ہفتے 41 سالہ شیفرڈ میتھیوز کی ہلاکت سے دوسرے سیاہ فارم افراد کی یادیں تازہ ہو گئیں اور اس سے کیوبک میں پولیس نظام میں اصلاحات لانے کے لیے نئی کالز موصول ہونے لگیں ہفتے کی دوپہر دو بجے کے قریب لوگ پارک میں جمع ہوئے انہوں نے پولیس فورسز کے خلاف مظاہرہ کیا مانٹریال کے پولیس افسران نے گزشتہ جمعرات کو میتھیوز کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا سوبے کے پولیس چیف واقعہ کا جائزہ لے رہے ہیں اس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ میتھیوز نے چاکو پکڑا ہوا تھا اور اسے اپنی گاڑی کے قریب آتے دیکھا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ افسروں نے جب میتھیوز کو اس وقت گولی ماری جب اس نے چھوری ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی اور وہ حملہ کرنے کی غرض سے آگے بڑھا دوسری جانب مظاہرے کے منتظمین میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ شخص پریشانی میں تھا اور اسے دیکھ بھال کی ضرورت تھی لیکن اسے گولیاں مار دی گئیں لاؤکس اینڈ لوئیس سے لا پتہ ہونے والے شخص کی لاش مل گئی صبح آٹھ بجے ہفتے کے روز ایک گوہ نے جھیل میں ایک شخص کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے سنا فائر فائٹرز کینیڈا کے کوسٹ گارڈز اور دونوں مقامی اور صبحی پولیس نے ایک پچپن سالہ شخص کی تلاش رات گئے ہی شروع کی مانٹریال پولیس کی مطابق اتوار کے صبح نو بجے کے بعد اس شخص کی لاش نہیں ملی تھی بتایا گیا ہے کہ تحقیقات جاری تھیں لیکن ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ موت حادثاتی تھی لا پتہ آدمی تنہا تھا اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے لائف جیکٹ پہن رکھی تھی سینٹ لوئیس سے لا پتہ ہونے والے شخص کی لاش کو برامت کر لیا گیا پاکستان ہندو کانسل کے سرپرست عالیٰ ڈاکٹر رمیش کمار نے کہا ہے کہ نئی امریکی حکومت بھی ٹرم کی پولیسیز کو ہی دور آئے گی پاکستان کو اپنی خارجہ پولیسی مضبوط بنانے کے لیے تینگ ٹینگ کو مطارب کروانا ہوگا پاکستان ہندو کانسل کے سرپرست عالیٰ اور میمبر قومی اسمڈی ڈاکٹر رمیش کمار نے کہا ہے کہ امریکہ میں حکومت کی تبدیلی کبھی پولیسیز میں تبدیلی کا باعث نہیں بنا کرتی انہوں نے فیس بک لائف سیشن میں نئی امریکی حکومت کے عالمی منظرنامے پر ممکنہ اثرات کے حوالے سے اپنے تفسرے میں کہا کہ امریکہ ہمیشہ اپنا ریاستی مفاد سامنے رکھتا ہے امریکہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے پولیسیوں میں رد و بدل کرتا ہے ماضی کے دشمن امریکہ کے دوست بن جاتے ہیں اور دشمن دوست کا روب دھار لیتے ہیں ڈاکٹر رمیش کمار کا کہنا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے وقت امریکہ اور سوید یونین مشترکہ دشمن ہٹلر کے نازی جرمنی کے خلاف نبرد آزمت ہے جنگ جیتنے کے بعد امریکہ کے مفادات بدل گئے اور ماضی کے اتحادی ملک سوید یونین سے ہر محاصف پر ٹکرا ہونے لگا امریکہ نے دوسری سپر پاور سوید یونین کو نیچہ دکھانے کے لیے افغانستان میں ان اناثر کی حمایت شروع کر دی جنہیں نائن الیون کے بعد دہشتگرد قرار دیا گیا آج انس سال بعد امریکی مفادات کا تقاضہ ہے کہ افغانستان میں ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے امریکہ کے انسٹوے صدارتی انتخاب میں کامیاب ہو کر کمالیا حیرس پہلی خاتون امریکی نائب صدر بن گئے خیال رہے کہ بھارتی نجات کمالیا حیرس امریکی تاریخ کی پہلی خاتون پہلی سیاہ فام اور پہلی جنوبی ایشیای نجات نائب صدر ہوں گی کمالیا حیرس امریکہ کی دو سو اکتیس سالہ انتخابی تاریخ میں پہلی خاتون نائب صدر ہیں اور وہ اس عہدے پر پہنچنے والی انچاسوی شخصیت ہیں ٹویٹر پر اپنی پوسٹ میں انہوں نے اپنی ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ جو بائیڈن کو فون پر کہہ رہی ہے کہ ہم نے کر دکھایا تم امریکہ کے نئے صدر بننے جا رہے ہو نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ یہ وقت نسل پرستی کے خاتمے کا وقت ہے اور امریکہ کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے ڈیلاویر میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکی عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے عوام نے امریکی تاریخ کے سب سے زیادہ سات کروڑ چالیس لاکھ ووٹ دیئے جس پر ان کا شکر گزار ہوں ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو تقسیم نہیں متحد کریں گے اور امریکہ کو ایک بار پھر دنیا بھر میں قابل احترام بنائیں گے جو بائیڈن نے صدر منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ مخالفین کو دشمن کی طرح نہ دیکھیں وہ بھی امریکی ہیں انہیں امریکیوں کی طرح ہی دیکھیں جو بائیڈن نے کہا کہ میڈل کلاس ملک کی ریڑ کی ہڈی ہیں انہیں مضبوط بنائیں گے عالمی وبا کرونا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نو منتخب امریکی صدر کا کہنا تھا کہ کرونا ٹاسک فورس کے لیے نامبر سائنس دانوں کا اعلان پیر کو کیا جائے گا مسلم لیگ نون کے رہنومہ حاجی ناصر اللہ نے ورکرز کنونشن میں شرکت کی اور نون لیگ کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا رہنومہ نون لیگ اور مسلم لیگ نون کے ایم پی اے حاجی ناصر اللہ نے پارٹی کے ورکرز کنونشن میں بھرپور طریقے سے انٹری دی یہ کنونشن رابل پنڈی میں منقد ہوا سابق ایمے نے نواب زادہ مطلوب مہدی اور نواب زادہ طالب مہدی بھی ایم پی اے حاجی ناصر اللہ کے ہمراہ تھے حاجی ناصر اللہ کافلے کی شکل میں کنونشن کے لیے روانہ ہوئے کنونشن میں شرکت سے رہنومہ نون لیگ حاجی ناصر اللہ اور ان کے شرکہ کی جانب سے قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا گیا کیوبک میں کوویڈ نائنٹین کے نئے کیسز کی تعداد ایک ہزار تین سو ستانوے پر پہنچ گئی کیوبک میں کوویڈ نائنٹین کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور نئی تعداد ایک ہزار تین سو ستانوے پر پہنچ چکی ہے وبا کے آغاز سے لے کر اب تک ایک لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو بیس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ چھ ہزار چار سو چالیس مریض جہاں بہاک ہو گئے اس وقت بھی پانچ سو ستائیس مریض زیر علاج ہیں جن میں سے بیشتر انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ہیں کیوبک کے پبلک ہیلڈ ڈائریکٹر کی جانب سے ایک بار پھر یہ تنبی کی گئی ہے کہ محکمہ سہت کی ہدایات کو اپناتے ہوئے ماسک کا استعمال کیا جائے اور سماجی فاصلے کا بھی خیال رکھا جائے